اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کے فدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر ٹو سکسٹی فائف اینل سو پینسٹھ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ رینٹ لو کے حوالے سے ہے قانونی قرائداری کے حوالے سے اور آج میں قانونی قرائداری میں کروس کیسے ہوتا ہے جرہ کیسے ہوتا ہے اور وہ جو بے دخلی پہ ہے ایوکشن کا جو ہے قرائدار کو بے دخلی کا اس کے حوالے سے جو ہے ایوکشن پہ جو ہے وہ آہ کروس میں آپ کے کلاس میں بتاؤں گا اور اس کے کس طریقے سے آہ کوئیسن کیے جاتے ہیں کس طرح کوئیسن پوچھے جاتے ہیں میں اس حوالے سے جو ہے آہ میں آپ سے آہ مخاطب ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آہ جو ہے کس طرح آہ سوال کرتے ہیں آہ فریق اول جو ہے فریق دو ایم پر جو آہ بے دخلی کے لیے ان کے خلاف جو آہ رینٹ کے سپائل کیا ہوا ہے وہ اس پہ اس کا وکیل جو ہے کس طرح جرا کرتا ہے وہ کہاں سے وہ جرا شروع کرتا ہے کس طریقے سے آگے بڑھاتا ہے اور کیسے وہ ختم کرتے تو چلتے ہیں ہم پہلے سوال کی طرف کہ وہ جو فریق دو ایم ہے آہ جس کو بے دخل کیا جاتا ہے کراہ دار جو ہے اس کو اس پہ کیسے جرا کیا جاتا ہے تو پہلے آہ جو شروع ہوتا ہے آہ جیسے ایگزامینیشن انچیف ہوتا ہے ایسے اس میں ایفیڈیوٹرن ایویڈنس دے دیے جاتے ہیں ایفیڈیوٹرن ایویڈنس پر جو ہے اس کے بعد اکثر کروس ہوتا ہے تو کروس کا پہلا سوال جو ہے ہم اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہیں یعنی آہ آپ کیا پڑھے لکھے ہیں اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے جو ہے آہ کتنے تک پڑھا ہے یہ پہلے کویسشن آئے گا اس کے بعد ہم اس سے ہی پوچھیں کہ آپ آہ اردو پڑھ لکھ سکتے ہیں یا کون کون سی زبانے آپ جو جان سکتے ہیں کون کون سی زبانے آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ قانونی قرائدار جو انگلیش میں بنا ہوا ہے اردو میں بنا ہوا ہے آیا وہ وہ سمجھتا بھی ہیں کہ نہیں سمجھتا ہے تو دوسرا سوال ہم ہوا ہے کہ آپ آہ کون کون سی زبانے یا اردو یا انگلیش آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ سوالوں کا پھر ہم اس کے بعد یہ آہ سوال پوچھیں گے کہ یہ بادرست ہے کہ اس قرائے نامے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بھی قرائے ادا کریں گے آپ اس کے رسید جو ہے وہ جاری کریں گے یعنی آپ کو جو قرائے دے دیا جائے گا وہ بقائدہ رسید آہ کے طور پر جو ہے وہ آپ یعنی لکھ کے جو ہے وہ ہماری آہ قرائے وصول اور دینے کا جو ہے قرائے کا جو سرم کنڈیشن ہے وہ رسید کی صورت میں ہوگی اور اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو آہ فریق اول ہے آہ وہ جو ہے آہ آپ نے اس کو پچھلے دو مہین یا تین مہین یا چھے مہین یا چار مہین جو بھی ہے آپ اسے کہ اس پہ آپ نے کرایا ادا نہیں کیا یہ بات درست ہے پھر آپ بولیں گے کہ کیا آپ کے پاس کرایا ادا کیے جانے کے رسید جو ہے اگر وہ بولیں گے نہیں میں نے ادا کیا ہے تو آپ اسے پوچھیں گے کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادا کیا تو وہ رسید ہیں آپ پیش کر سکتے پورٹ میں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ آہ آتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ جو ہے جو فریق اول ہے آہ آپ اس مکان میں آہ کتنا جو ہے کرایا ادا کرتے رہے ہیں آپ ایماؤن کے لحاظ سے اور کتنے عرصے سے جو ہے اگر آپ بولیں کہ کرایا ادا کرتے ہیں تو کتنے ایماؤن کے صورت میں اور آہ کب سے جو ہے آہ آپ کرایا ادا کرتے رہے ہیں اور پھر آپ نے کرایا میں کی تکمیل کی یہ تھی اور اس کے بعد کہ آپ نے اپنا آپ کو اس کرایا میں کی شرائط اور کیفیات کا پابند سمجھتے ہیں اگر وہ بولتا ہے کہ پابند سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادرست ہے کہ آپ نے اس کرایا میں پہ یہ سائنگ کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کرایا کرنا تو آپ اس کے پابند ہے اور یہ جو کرایا ہے اس کا نقل جو ہے وہ آپ کے پاس آہ موجود ہے لازمی بات ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیے ہیں کیے ہیں تو آپ وہ کنفرنٹ کریں گے کہ یہ دے کہ یہ موجود ہے اور اس پہ آپ کے سائن موجود ہیں اور اسی یہ بات بھی درست ہے کہ اسی میں ٹرم کنڈیشن جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ نے کس طرح کرایا دینا ہے اور آپ کو کس طرح کرائے لینا ہے یعنی مالک نے کیسے کرائے لینا ہے اور آپ کو کیسے کرائے دینا ہے اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ وہ کنفرنٹ گے کہ یہ بھی اس شک میں جو کرائنا میں اس میں تے کیا گیا ہے کہ آپ نے اس تاریخ سے پہلے اتنی ایمان کا کرائے آپ نے دینا ہے اور اگر وہ بولیں گے کہ نہیں اتنا کرائے کم یا زیادہ آم بتاتا ہے کم زیادہ تو بتائے نہیں سکتا کم ہی بتائے گا تو آپ جا کے اس سے کنفرنٹ کریں کہ نہیں آپ غلط بتا رہے اصل کرائے جو ہے جو کرائے نام آپ نے اس میں اتنا ایمان کا کرائے اس میں آہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے یہ جو ہے آہ اس طریقے سے سوالات ہوں گے اور پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ دیکھیں میرا کہہ نہیں ہے کہ آپ اس مکان پر اور فلاہ تاریخ سے قابض ہیں جبکہ ابھی پہلے کرایا بطور کرائے دار ہیں اور آپ کرائے نہیں دے رہے ہیں یا ڈیفولٹا ہے اور فلاہ تاریخ سے اس پر قابض ہیں اور اس مکان کا رقبے کے بارے میں معلوم ہے کہ کتنا ہے کتنا نہیں یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اتنا اگر وہ بلیں جو کم زیادہ بتائے تو آپ بتائیں کہ میرا کہنے کہ اس کا رقبہ اتنا ہے اور یہ جو مکان ہیں یہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی رائشی یا تجارتی مکان کہ آپ اس پوچھیں کہ اس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دوسری بات ہے اس کے شمال اور جنوب میں کیا واقعہ ہے یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر وہ اتنا بتائے تو آپ بتا سکتے ہیں مشرق اور مغرب میں کیا ہے کہ مکان تجارت کے علاقے میں واقع ہے یہ سوالات جو ہیں آپ اس طریقے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ بولتے ہیں کہ میں جو ہے کرایا جو ہو ہیں وہ دے دیا Jahre تو آپ بولیں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو آپ نے ابھی تک کورٹ میں جو ہے اس سے کوئی ثبوت پیش نہیں کر کے اپنے جو ہے کورٹ میں کرایا جم آپ نے جو ہے کرایا آپ leads مکان کو دیتے رہے فریق کول کو دیتے رہے ایسی کوئی ثبوت اپنے پیشٹ ہے ایسی کوئی رسید اپنے پیشٹ نہیں کی پھر آپ یہ بھی اسے کوئی یہ بادرست ہے کہ سوٹ رنٹ کیسٹ فائل ہونے سے پہلے آپ کو فریق اواللہ جو ہے مالک مکان نے آپ کو لیگل نوٹس بھی بیہ جاتا وہ نہاں نہاں میں بتائیں گے اگر وہ بولتے ہیں نہاں نہیں بیہ جاتا تو آپ اس کی کوپی کنفرنٹ کریں گے کہ پھر اس کے بعد آپ لازم بات ہے پھر آپ یہی پوچھیں گے کہ اس کا آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اس طریقے سے جب اور وہ نوٹس جو بھیجا یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نوٹس ان کے انہوں نے وکیل کے ترول بھیجے اور آپ نے بھی جو ہے اس کا جواب باطول وکیل کے ترول نہیں دیا یہ بھی کر سکتے جو نوٹس کا میں نے کہا تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے نوٹس دیا ہے اور اس میں انہوں نے اس نوٹس میں جواب میں انہوں نے مانا ہے تو آپ پھر اس کو کنفرنٹ کریں گے کہ یہ بادرست ہے کہ دیکھیں آپ نے جو آپ نے لیگل نوٹس کا جو جو جواب دیا تھا اس میں آپ نے مانا تھا کہ آپ جو ہے قابل ادائیگی ہے ہاں آپ پہ جو ہے اس کا قرائے ڈیو ہے اور قرائے رہتا ہے یعنی آپ نے قرائے دار خود کو ثابت کیا ہے اگر ایک بار وہ یہ مان لے کے میں اس کا قرائے دار ہوں تو وہ پھر قرائے دار ہی رہے گا یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ نے مانا ہے اور کیا یہ بات یہ جو ہے یہ جو ہے موسیپل کمیٹی یا جو بھی ہو گئے موسیپل کارپوریشن کے حدود میں واقعہ ہیں یہ بھی آپ بول سکتے ہیں یا جو بھی کنٹرومنٹ ایریا میں وہ تو آپ اس بتا سکتے کہ اس ایریا میں واقعہ ہیں اور کیا اس مکان پر مکان ٹیکس کی تشخیص نہیں ہوئی اور کیا آپ مکان ٹیکس وعدہ کرنے کے پابند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس دوران جو تھا وہ ٹیکس اگر ان کے شرائط میں موجود تھا کہ وہ بھی آپ آدائیں گے اور ایمنٹیز جو ہے وہ بھی آپ دیتے رہیں دینے کے پابند ہیں لیکن آپ نے نہیں دیا تو آپ بتا دیں گے کہ یہ ایمنٹیز جو ہے وہ بھی آپ نے نہیں دیا جبکہ رینٹ میں یہ موجود تھا آپ کے جو رینٹ ایگریمنٹ تھا کہ آپ ایمنٹیز بلد بھی جو ہے وہ آپ پے کریں گے آپ بتائیں گے کہ وہ بھی آپ نے پے نہیں کیے اور اس طرح آپ پہ اتنے مہینوں کے یا اتنے سالوں کے یا اتنے عرصے کے جو ہے وہ ٹیکس وہ جو بلز ہیں وہ جو پیسے وہ بھی آپ پر ڈیوز ہے وہ بھی آپ نے نہیں دیئے ہیں اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ ایک رقم مقرر کر دی جاتی ہے کوٹ میں مسرینس اپلیکیشن کے طرح آ جاتا ہے یا قرائے قانونی قرائداری کی طور پر ایک کتنا جو کرایا ہے مناسب فیئرینڈ کے طور پر اگر کوٹ نے فیئرینڈ مقرر کیا ہے تو اور اس کا بھی کوئی ثبوت موجود ہے کوٹ آرڈر موجود ہے تو آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے کوٹ کے یا آپ جو مالک مکان کو آپ نے جو رقم دینی ہے وہ آلڈی اس کے جو فیئرینڈ ہے وہ کوٹ نے مقرر کیا تھا اور آپ نے وہ جو تشخیص شدہ ایماؤنڈ ہے وہ بھی آپ نے کوٹ میں جمع نہیں کیا اور چونکہ آپ اس کو بولیں گے آخر میں کہ وہ بھی کوٹ کی منظور شدہ ہے یا تشخیص شدہ ہے وہ رقم اور آپ خود چونکہ مان چکے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ قرائدار اور قابل اعدائی کی ہے آپ پہ کچھ پیس ہے تو آپ قرائدار ہیں اور آپ ڈیفولٹر ہیں تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو مکان چھوڑنے کے یا اس کا قبضہ چھوڑنے کے پابند ہے یہ بات درست ہے اور یہ مکان مالک مکان جو ہے وہ اس بات پہ کا اہل ہے اس بات پہ کہ انہوں نے ٹھیک وہ فائل کیا ہے کہ آپ کو مکان سے جو ہے وہ بے دخل کریں تو یہ اس طریقے سے آپ جو ہے آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں یہ ایوکشن کے لیے اور قرائداری کا قانون جو ہے اس کی بے دخلی کے لیے تو یہ کچھ عام سے سوالات تھے جو آپ سے میں نے ڈسکس کرنا تھے اور آپ کے سامنے لے کر آیا امید ہے کہ میری جو یہ باتیں ہیں ٹوٹی پوٹی باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کرن گا کہ اگر آپ میرے چینل بنے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ